اسلام علیکم بیوورز یہ دیکھیں کہ یہاں پیاز لال ہو رہی ہے اب اس میں میں نے ڈالی ہری میچی اب سوچ رہوں گے میں آج کیا بنا رہی ہوں جس میں پیاز کے بعد فوراں ہری میچی ڈال دی اور پیاز بھی اچھی خاصی گولٹ کیویں گولڈن براؤن جی تو آج ہم بنا رہے ہیں دلیا اب پیاز میں ایک سائی پہ میں نے دلیر میں چیکن کے پیسز ڈال کے بوہل کرنے رکھا ہے اور میں یہاں پہ اس کا مسالہ ریڈک کر رہی ہوں پہلے پیاز ڈالی پیاز گولڈن ہوئی تو پھر میں نے گرین چیلی ڈالی اور گرین چیلی کے بعد میں نے ٹومائٹو ڈال دیا جی اب یہ اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں مسالہ ایڈ کروں گی یہ تو ایک سرپرائز تھا میں نے آپ کو بتا دیا میں سوچ رہا تھا کہ شروع تک پورا اس کی گریوی ریڈی ہونے تک پیسٹ اچھا سا بننے تک میں آپ کو بتاؤں گی نہیں کہ میں نے کیا بنانا ہے چلیں جی آپ تو اپنے ہیں آپ سے کیا چھپانا اب میں اس میں ڈالوں گے 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے 1 ٹیبل سپون ہی اس میں چیلی ہے ریڈ چیلی اور 1 ٹیبل سپون اس میں ہلدی ہے اس ساتھ میں جو گرم مسالہ رکھا ہوا تو وہ ہم ڈالیے میں بالکل اینڈ پہ ترکے سے پہلے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے دو ترکے ریڈے ہوں گے ایک تو یہ والا ٹیمارٹر کے پیسٹ والا اور دوسرا پیاز والا پیاز اور سفیز زیرے والا ترکا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا کیونکہ مجھے تھوڑے ٹائٹ لگ رہے تھے تھوڑے میشی ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا گھما کے یہ دیکھیں یہاں پر دلیا بوائل ہو چکا ہے میرا یہ گیوں کا دلیا ہے تقریباً ایک پاؤ اس میں 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 نے دو تین پیسز چکن کے ہٹی والے ڈالیں کیونکہ ہلی سے چکن سے اچھا سسمے سے نگلتا ہے ارک اور اس کی خوشبو تو حالانکہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا نمک بھی نہیں ڈالا میں صرف اس کو ایسے ہی بوائل کیا نمک بھی میں اب ڈالا ہے اس میں دیکھیں کتنا اچھا یہ خود ہی اپنے اس سے پک گیا ایسے میں نے کوئی میش ویش نہیں کیا کوئی اس میں یوز نہیں کیا مشین خود ہی پکتے پکتے اتنا سوفٹ ہو گیا گی گیوں کا کٹا و دلیا آپ لیں گے ایک پاؤ ٹیمارٹر لیں گے ایک عدد پیاز بھی لیں گے ایک عدد ہری میرچی پاک چھ چھوٹی والی لے لیں گے جی تو یہ اب مسالہ تیار ہو رہا ہے ویورز اگر آپ میں نے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز میں اور فرینڈ فرینڈز میں چھکے جی چلے جی اب اچھے سے یہ مسالہ اس کا جب تک بن رہا ہے دوسری سائٹ پہ دلیا بھی بن رہا ہے تھوڑی سی قصر رہ گئے ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اچھا خاصہ وہ سوفٹ ہو چکا ہے دلیا ویورز آپ بھی یہ بنائیے گا اس سیزن میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانا کبھی دل کرتا ہے کھانا نہ کھائے تو پھر اب اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے کچھ منٹ بعد ہی ہے دیکھیں اب یہ تیمارٹر سوفٹ ہو گیا ہے بلکل بھی سوفٹنگ کرنے ایسے رکھنے ہیں تیمارٹر ہلکے ہلکے اس کے چنگس گلیے کے اندر نظر آنے چاہیں گے اس سے ایک خوبصورت سی لگتی ہے دلیا اس کا لوک وائز بہت ٹیسٹ پہ تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا مگر وہ کہتے ہیں نا جو آنکھ بھاتا آنکھ نہ بھائی وہ پیٹ کیا بھائی تو پہلے آنکھ کو بھانا چاہیے نا تو یہ اب جب آپ دیکھیں کہ دیکھیں آپ کا دل کرے گا کسی کھائے اور ٹیسٹی تو ماشاءاللہ یہ پہلے ہی ٹیسٹ میں تو بہت ہی اچھا ہے چلیں آپ اس کے میں دھال لیں دلیا کے جو بوائل ہو گیا ہے دلیا اس میں میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جی یہ دیکھیں دھوان 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 ہوا رہا ہے اچھا سہی ہو گیا ہے بوائل بہت اچھا سہ اب اس میں میں ڈالوں گی یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ جی سرہ دھیان سے ڈالے گا کیونکہ دونوں چیز اُبھل رہی ہیں بوائلنگ پوائنٹ پہ ہیں دونوں چیزیں تو چیٹا بھی آ سکتا ہے اس لیے بچوں کو بھی دور رکھیں اپنے پاس سے یہ آپ کی کیر کے لیے بچے والا بچوں پہ بھی چیٹے آ سکتے ہیں بڑے تو خیر برداش کر لیں گے بچوں کو سی نہیں ہوتے برداش اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے دلیے کے اندر آپ یہ دلیاں کھائیں گے تو آپ حلیم بھول جائیں گے انشاءاللہ آپ کو حلیم کی ریسیپی بھی ضرور دوں گی ابھی تو یہ دلیاں آپ انجوائی کریں اس میں آپ انین فرائی کر کے ڈالیں گے انین فرائی کریں گے اور زیرہ ڈالیں گے اس میں آپ آئل ہی جو بھی ڈالنا چاہیں دل سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈالنا چاہ رہے ہیں اب اس میں میں آئل گرم ہوا تو میں اس میں انین فرائی کروں گی اور تھوڑی سی انین ہم باہر بھی رکھ لیں گے گانش کرنے کے لیے کیونکہ اس میں انین ڈال کے کھانے سے اس کا ٹیسٹ اور آتا ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے گھنے میں تو اس میں چاٹ مسالہ اور لیمو وغیرہ بھی ڈال کے کھاتے ہیں سب کی اپنی بنی چوائز ہوتی ہے ہم سب کچھ رکھتے ہیں چلیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں نے بہت اچھی طرح سے اب ترکہ ریڈی ہونے سے پہلے میں اس میں گرم مسالہ پیساو جو رکھا ہوا تھا سائیڈ پر وہ اس میں ایڈ کریں گے پھر اس کو بھی مکس کریں گے یہ گرم مسالہ ہے اسے ہم ایڈ کریں گے بہت اچھی طرح سے جیسے یہ ایڈ ہو جائیں گے تو انین فرائی ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے جی ویورز آپ بتائیں گے آج کل آپ کی طرف موسم کیسا ہو رہا ہے تھنڈا تو ہے ہر جگہ آپ کی طرف کیسا ہو رہا ہے آپ کس سٹی سے ہیں آپ کی بھی بتائیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے سب خیریت سے ہیں آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی ضرور مجھے بتائیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی ابھی اچھی طرح سے ہو رہا ہے پک رہا ہے دوسری سائیڈ پہ ایلین فرائی ہو رہی ہے دونوں چولے گام آ رہے ہیں دونوں جگہ پہ گام ہو رہے ہیں دونوں چولوں پہ کیونکہ ایک ساتھ ایک وقت میں تو سارے گام ہم کر سکتے چاہتی ہیں جولے ہوں یہ چار جولے سب پہ کام کر سکتے ہیں یہ تو خیر دو چولے ہیں چلے اسے بہت اچھی طریق دیکھیں آپ کو چنکس نظر آ رہے ہوں گے ٹیمارٹر کے باریک باریک گرین چلی کے باریک باریک بہت ٹائنی ٹائنی سے چنکس ہیں اب اس میں لوگ میں کتنا اچھا لگتا ہے دیکھتے دل کرتے جلدی سے اسے کھا لیں جلدی کیسے ہمارے پاس یہ آ جائے سچ سے بتائیں کس کا دل چاہ رہا ہے اسے یہ ابھی ابھی فران کھانے کا چلے جی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ضرور بنائیں اسے چلے وہ جب تک ہو رہا ہے یہاں پہ انین فرائی ہو رہی ہے یہ دھکا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا سٹین بن جائے تو پھر فرائیڈ انین جائے گی تو اچھا لگے گا چلے اس میں فرائیڈ انین کٹ ہو گیا بیس میں سے فرائیڈ انین ڈاننے والا سین چلے جی سوری چلے یہ فرائیڈ انین میں اس میں ڈال دی ہے اب میں اس کو آپ کو سرب کر کے دکھاؤں گی اور انین سے براون انین سے گانش کر کے دکھاؤں گی چلے جی دیکھیں سوری فور مسٹیک کی ایک سن بیج میں سے پتہ نہیں کیسے کٹ ہو گیا تو فیورز اب میں آپ کو یہ سرب کر کے دکھاؤں گی لش آؤٹ کروں گی اور ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی دیکھیں اس کا لکھ کتنا اچھا ہے کلر دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے یہ گہوں کا کٹا ودلیا ہے پیساوہ مت لی جائے گا ورنہ تو لئی بن جائے گا اس طرح سے دانے دار نظر نہیں آئے گا یہ دانے دار ہے اب اس میں میں نے براون انین ڈالی ہے ٹیسٹ کر لی کے لیے تو فیورز آپ بھی ٹیسٹ کیجئے گا کچھیں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد کرتی ہوں آپ کو سب کیلئے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کو صحیح زندگی تدرستی دے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ